تیرا دلہ کم از کم او جیلم دے کتے تک دیوار جائے اس چھاند میں کا خواہ جائے جیڑا اپنی بے بے گوڑ بیٹھ کے بند کمرہ تے بیٹھ کے خنفیر کبھی نبیوں کے خلاف کبھی صحابہ کے خلاف کبھی حضرت امیر معاویہ کبھی اہل بیعت کے خلاف کبھی اول اس کتے نے لغام دیتی جائے دسنا اے اور آپ پیر بارو دے منہ لالے خیرت مد صحابہ دے نوکھر اہل بیٹھے نوکھر دو بک بک کرنے باب شاک ہوئی نہیں اوہی اسردن کو جسی نوچانے جب باب شاک ہوئی نہیں جہاں سارا تب برہا کن ہوئے کبھی 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 بہت 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 شاہد آلیا آستان آلیا پھر سواک شریف آستان آلیا پھر بارو شریف ماشاءاللہ جن دیدا جن دیدا اہاں ٹھار گیا میرا بھی تو آڑے بھی بڑا پھجام میں گئی ہوئی ہے سبحان اللہ ذرا ایدارا انشاءاللہ میں کو پھر ہجا عبدالسما صاحب دا حکم ہے بھائی یا تقریر چھڑ دے کہ یا دو ہزار دس سالی کار اوہ تا ہون ہوندی نہیں اوہ تا میرا سونہ فیر کور بیٹھا ہا جیدہ نام خاجہ فقیر محمدہ چلو انشاءاللہ فیض ہو دو بھی آئے گا اہدر و دوامہ بھی آنگی ہیں اصابنا تل پورا لاج کھڑنا ہے بولنا تھا بولنا تھا انشاءاللہ ہونے فیض دے در فیض دے در وادے اگر کھلیں تا جدار ختم نبوت چلو ہو سکتا جیل میں جرہ رہا کہ حافظہ ٹھیک نہیں قبلہ صاحب زادہ پیر محمد عاشق حسین صاحب باروی آپ کا یہ ارشاد ہے آپ کا یہ حکم ہے میں نوکر ہوں نوکرہ دا کم ہوندہ حکم ملنا آپ کا یہ حکم ہے کہ باروی بھائیوں کو یہ میری طرف سے پیغام دے دیں میں جملہ نالک اور لون لگا یہ صرف آپ کا پیغام نہیں ہے یہ اس آستانے کا پیغام ہے اس آستانے کے جملہ صاحب زادگان کا لیکن بالخصوص آپ کا پیغام ہے باروی ہوئے پھر غیرت نہ ہوئے نان نالو کٹ دے پھر باروی کلوانہ چھڑ دے کیونکہ سانو پیر بارو کریم دسیہ ہے جڑا باروی ہوئے گا سانو خاجہ خاجگان خاجہ فقیر محمد عاشق ہے سانو خاجہ دے دیں کا پیغام ہے پھر باروی ہوئے گا باروی مجھے گا جگہ دے سینک صحابات بوکس البت بوکس حضرتی امیرے مواد یادہ بغزے وہ جہانمی کتا خارجی رہ دی ہو سکتا ہے باری نہیں ہو سکتا دوسرا پیغام آپ اس گال دیتے ہیں گری ہو جی ہا چکے درا ہا چکے چکے اپنے مرشد یا شہد آگیاں نو خوش کرو چکے آج تو بعد کوئی اپنے محلے مسیدی کسے جلسے تھے نہ خارجی بلونے نہ رخزی بلونے نہ قیفناس بھی بلونے باردیاں دیاں جلسے تھے مرکبی مرشد وی غیرت مندہ جبی فکر میرے امام احمد رضا والی آپ اس بات دیتے کر دیو جی نعرے بھی جلسے تھے توجہ تاجدار ختم نبو میری بات نہیں خاجہ پیر محمد احمد حسن سے آل باہر بھی میں حضور میں ساریاں کرنی ہوں چھاٹ مائج کوئی نہیں اگلی گالتا دھون دیا گا کہ نینے درہا سیکھ کریں میں حضور بڑا دلنا آمینے درہا مطمئن بھی طرح ہینا پڑے بیر بھائیاں آہ آپ آہ آپ فرمان دے سی خواجہ خلاف مسن سے واہ فرمایا آپ جر خدمت کر دے سی نا جان ورہا بھی تے مہمانہ دی دی اوہلی نے ماری لات شاہ صاحب بھی کول بیٹھے ہیں آپ زخمی ہوگے تو کوئی مرید گیا انہیں کہا پیسے مولوی بارو سیبتہ ہوتے ہیں بلوش ہوئے پہن مرے پہن جیدو آپ آئے ہیں آپ نے فرمایا تو آنا مرے پہن آسا انہوں کبر وچ بھی نہیں مرن دینا ہے ہنی بول دو خدر انہوں نے تید ہوگے انہوں نے اگلا پیغام شنو دے آپ دا پھر حکم ہے ایتھے بڑے بڑے سواگی آئے پھر دے خدمت کر دے اور کولی سے کھولا فاہ ایک سوید قریب قریب فرما پیر بارو نہیں چھڑنا آئے ہا ہے بول دیوں پیر بارو نہیں چھڑنا آپ نے فرما نہیں فرما جیڑا مولوی بارو دے درمار تے مرن کباد بھی جائے گا نیت جنگی دائے گا اللہ دی بغاد پوری سرمائے گا اور تو کم نہ پڑے ہاں دوسرا پیغام فیر محمد آسے پرسائن بارو دی واسطانے کا یہ پیغام ہے آج کے بعد اور میں دیں گا آج کے بعد نہ کسی خارجی کو موبیل پر سننا ہے نہ کسی راستی کو نہ کسی ناسبی کو نہ کسی یفیدی کو بلخشوش بلخشوش او جیڑا جیلم والا خلزیل ہے اور نام نہار انجینئر مرزا اور دی تقریح بولو ہاں چھوکے لڑا ہاں بارو دی بان کے جاؤ وعدہ کرو ساڑھیاں پیروں گیاں پترو ادھی ہاتھ دتا تو ہاتھ آگے آئی تو بعد اسے کتے لگی نوشا نہیں سنا کے نہیں سنا کے نہیں سنا کے سنا کے اس آلے بنو اس خطیب بنو جیدی فکر امام محمد رب آلے ہوگی یا میرے پیر بارو کھڑی مالی ہوگی ٹھیکے پکے ہو ہاتھ جو کبھر جواب دیں ہاتھ جو کبھر لب لب یا رسول اللہ لب یا رسول اللہ آجدار ختم نب ترجو ایدرہ اتنے وہ خبیش سے کو اربی بھی نہیں آن دیں پہلے پہلے سال اوہی بھی پتا ہے بھئی سپٹنو اربی اس کے یہ آن دیں یہ ڈو کمینہ جیدے لوگ پچھے بہر کھڑے کہندہ وہ ران جس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں لاکھ دی لانتے دے جمنتے ایو میں اسے زول جانمی نکال کر کہندہ وہ ران جس کو عربی میں پٹ کہتے ہیں واہ بھائی واہ یہ پڑے ہلک یا دس سوئے اور تیسی گانڈی پڑھا نارا تیس سڑکان دے اور تیب بدری کھلارا نارا دین دا مبلغ بن سکتا ہے ہنڈھا تھا ہے اینڈھ کار کے ذرا میرے پیر بارو کریم دے دو میرے ہاں نہیں آئے اور تیسی گانڈیاں پڑھ کے تیس سڑکان دے ہوتے جمدے پہ پوانے اور انہوں کی بطہ ہے صحابہ دا مقام کی ہے مہنے بیت دا مقام کی ہے ختم نبوہ دا مسحابہ کی ہے آہ صحابہ اہلِ بیدی آرمتان اوہ جانے گا نا جنو اللہ نے خیارت دیتی یہ تھا اے نا سچیا لوکاں دی نسبت ادا کرو تاجدار ختم نبوہ سمجھو جی سمجھو جی توجہ الحمدل سے سننی ہے آلِ سنت مزاج یہ بھی کہ آلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اب نہ ہوئے اطرق رسول اللہ کی سننی کیوں کامیاب ہے من سونے پیر خاجہ عبدالسامد صاحب باروی تبھی وہ جبلہ دو ہزار تقریباً نہ ہوئا نہ ہوئا کسی نے آ کر کہا یہ بریلوی کیا ہے بریلوی حیدی آستانہ ملے گا حیدی آ پیروں دے پتر ملے لگے میں نہ دو جگ پھر لے تب میں کوئی یاد ہے آپ نے کبلہ خاجہ پیر عبدالسامد صاحب شاہ جی وہ دے کلمہ میک پھڑ کے آ کیسی پیر دے پتر ہوئیں گا دے گھار ہوئیں گا یہ آستانہ آلیا پیر بارو شریف ہے آپ دے لفظ ہیں ہم باروی بعد میں ہیں بریلوی پہلے ہیں حولی اور حولی اور حولی اشکا محبت اشکا محبت اشکا محبت اشکا محبت ہن جواز آئی آلہ حضرت آلہ حضرت اشکا محبت اشکا محبت میرے قرد محترم جبلا خاد حضرت حافظ خاد موسیق رسلی رحمت رمین دے سنو دل دیتھ رکھ سچ سچ جس کسے پیر دا پتہ رافتی بان گیا کوئی خانجی بان گیا کوئی کہتے ہیں ہم فلانے کو نہیں مانتے کوئی کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہاں اشکا محبت یا پیر بارو قریم غیرت مند ہے یا نہیں بولی یا بابا ملتانے آیا بولی بابا ملتانے آیا کسمنہ خواجہ خواجگان خواجہ محمد حسن کہ بنا بار بھی تو لیکن خواجہ عبدالقریم تک خواجہ حماد تک میں سارے کو کول قریب تو قریب دیکھے ہیں سارے انڈیاں کی دیکھو موائی خواجہ محمد حسن یا میرا سارے خواجہ سارے محمد حسن آشتان آلیا پیر بارو شریف آشتان آلیا جیشیباک شریف تو جو آزارا